مرحبا رہیم آج کی عبارت السلاة امان دینی اب السلاة اب زیر بات ہے اس پر علیف لام آیا السلاة نہیں پڑھ سکتے کیونکہ علیف لام اور تنویم دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہ دونوں زدین ہیں علیف لام آ کر اس کو نقرہ سے معرفہ بنا دیا حاصل نماز کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بات یہ ہو گیا مقتدام اور امان دو اس پر علیف لام بھی نہیں ہے اور اس پر تنویم بھی نہیں ہے مضاف لے گا راب خلقہ اور تعلیف لام بھی نہیں تنویم بھی نہیں ہے اب یہ مضاف بن جائے گا اور یہ مجرور ہے یہ مجرور اس لیے ہے کہ اس مضاف کے لیے مضاف لے بن جائے گا اور مضاف لے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو یہ دینی کیوں آیا ہے کیونکہ یہ اس مضاف کے لیے مضاف علے بن جائے گا اب مضاف اور مضاف لے ہو کر مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا اس مقتدام کے لیے حبر بن جائے گا اب مقتدام حبر مل کر کیا بنے گا جبلہ اسمیہ خبریہ اگلی عبارت دیکھیں جو آئی ہے محمد رسول اللہ تو اب یہ محمد یہ خالد رفی کے اندر ہے اب اس پر دیکھنا اگر محمد پڑھیں گے تو پھر اس پر تنمیل کو ختم کرنا پڑے گا کیونکہ تنمیل نہیں آسکتی اب یہ تنمیل آئی ہے اب اس کو مقتدام نہ لیں گے عبارت کا آغاز ہے اس سے پہلے کوئی عبارت نہیں ہے یہ خالد رفی میں رسول اس پر تنمیل بھی نہیں ہے اور اس پر تنمیل بھی نہیں ہے یہ بن جائے گا مضاف اور یہ مجبور کیوں ہے کیونکہ یہ مضافلے ہیں مضافلے ہیں مضافلے کا ملکب اضافی ہو کر اس مفتدام کے لئے بن جائے گا خبر مفتدام ہمارے مل کر جمعہ اسمیہ حب یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارکہ میں قبولہ محضور فرمائے وزر فرمائے آپ کا محضبہ انڈپٹ مینہ اللہ ہاتھی